پرسوہ یعنی جمعیرات کو ملک بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے انتخابی مہم چلانے کا وقت اب رات بارہ بجے ختم ہو جائے گا تقریباً ڈھائی گھنٹے رہ گئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے کسی بھی الیکشن سے قبل اتنی ٹھنڈی کنٹرولڈ اور بے جان انتخابی مہم پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے میں شدید دشواری کا سامنا رہا بلکہ وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکی البتہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نے زبدیس کیمپین چلائی سیاسی رہنموں میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردانی نے سب سے زیادہ جان لڑائی ہے نون لکھ کے قائد نواز شریف نے بھی پارٹی کے انتخابی مہم میں جال ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیابی رہے جمعیت علیہ السلام کی سب سے بڑا مولانا فضل الرحمن نے بلوچستان کے سوا کے پی پنجاب اور سندھ میں انتخابی مہم چلائی ملکہ ہر صوبے میں جل سے جلوس کیے ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ انٹریوز دیئے صحافیوں کے سوالات کا سامنا کیا بلاول بھٹو نے اس مرتبہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا خوایا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت بیند کی ہے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے اہلے ایک سو ستائیس میں اچھی مہم بھی چلائی اس دوران انہوں نے خاص طور پہ نواز شریف کو کھل کر نشانہ بنایا آج بلاول بھٹو نے اپنی انتخابی مہم کا اختتام پیپلز پارٹی کی گھر لالکانے میں جلسے سے کیا آج بھی نواز شریف کو نشانے پر رکھا بے شک نواز شریف نے وطن واپسی کے بعد جو جلسے کیے وہ اچھے بڑے جلسے تھے تاہم ان کا زیادہ فوکس پنجاب پر ہی رہا نواز شریف نے بلوچستان لچسن میں ایک بھی جلسہ نہیں کیا کے پی میں بھی اپنی انتخابی مہم کو منصہرہ اور سواد تک بہدود رکھا پوری انتخابی مہم کے دوران نواز شریف نے کوئی پریس کانفرس کی نہ کوئی انٹیویو دیا انتخابی مہم میں شہباز شریف مریم نواز نے بھی ان کا ساتھ دیا اکسس بات یہ ہے کہ ہر جلسے میں مریم نواز نے نواز شریف صاحب کے بعد تقریر کی تاہم آج قصور میں انتخابی مہم کے آخری جلسے میں ایسا نہیں ہوا آج نواز شریف نے واحد جلسہ ہے جس میں سب سے آخر میں تقریر کی پرسو عوام اپنے امیدوار کی حق میں ووٹ ڈال سکیں گے جس کے بعد رات تک انتخابی نتائج سامنے آنے کی امید ہے آج نگلا وزیر داخلہ گوہر اجاز نے بتایا کہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر کسی ظلے یا صوبے کی ترقاظ پر تو انٹرنیٹ سویس بند کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ امن امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے چھ لاک سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جن میں ایک لاکھ سیٹی سزار فوجی اہلکار شامل ہیں کمرشب بریک اس کے بعد ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن کو پتا ہے یقیناً الیکشن کا جو بیس سو چوبیس ہے اس کا امیج ملک کے اندر ملک کے باہر الیکشن سے پہلے ہی مسک ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کا بہت بڑا امتحان ہوگا آٹ پروری کو اور دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس دن اپنے الیکشن کو کتنا سیکیور کرتی ہے اور کتنے شفاف طریقے سے ووٹنگ ہوتی ہے اور کتنے شفاف طریقے سے ان کی گنٹی ہوتی ہے اور کتنے شفاف طریقے سے اس کا اعلان کیا جاتا ہے اس کا سانتا رومدار الیکشن کمیشن کے اس دفعہ کی سسٹم ای ایم ایس پر ہے اسی دفعہ کا آٹی ایس کا سسٹم نے الیکشن کمیشن کو ناث قابل تلافی اس کے امیج کو نقصان پہنچایا تھا اس دفعہ کی تیاریوں میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ملک بھر میں جبرات کو ہونے والے انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل ہیں بیلٹ پیپرز کی چھپائی ترسیل ہو چکی ہے امن و امان کی صورتحال قابو بھی رکھنے کے لیے کل سے فوج بھی اپنی ذمہ داریاں سمالے گی جبکہ انتقابی عمل کی مونٹرنگ کے لیے بزارت داخلہ میں قصوصی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے الیکشن ایک کے مطابق آٹھ فروری کو ووٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن کو رات ایک بجے سے قبل انتخابی نتائج کا اعلان کرنا ہے تاہم پاکستانی عوام ابھی تک دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں الیکشن کمیشن کی نا اہلی نہیں بھول سکتے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کا ریزلٹ ٹرانسپیشن سسٹم آر ٹی ایس بیٹ گیا تھا اور انتخابی نتائج میں غیر معمولی تاقیر ہوئی تھی اس برطبہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج کی ٹیمیلیشن اور کمپائلیشن کے لئے نیا سسٹم متعارف کرایا ہے جسے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا نام دیا گیا ہے ای ای ایم ایس کا نام دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق تیسٹنگ کے دوران اس سسٹم کی کارکردگی بہترین رہی تمام اہداب کی کامیابی سے تکمیل ہوئی لہٰذا یہ سسٹم بالکل قابل بھروسہ ہے بقول الیکشن کمیشن آف پاکستان گزیسہ روز ای ایم ایس کے پروجیکٹ ڈریکٹر کرڑل ریٹائر ساد علی نے میڈیا کی بریفی میں بتایا کہ نظام آن لائن اور آف لائن دونوں صورتوں میں یک سار افتار اور اہلیت سے کام کرتا ہے اس نظام کی اصلیت کارکردگی شفافیت اور افادیت کا پتہ تو آٹھ فروری کو ہی چلے گا جب یہ سسٹم حقیقی معینوں میں استعمال ہوگا لیکن تجرباتی مشک دوران اس سسٹم کے بطالے کچھ شکایات سامنے آئیں شہداد کورٹ سے این اے اکسو ستانوے کے ریٹائرنگ آفیسر نے ای ایم ایس کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ڈسٹرک ریٹائرنگ آفیسر کو لکھے کے خطبے اس آروں نے بتایا کہ جب ای 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 ایس پر پولنگ سٹاپ کی تفصیلات اپلوڈ کی گئیں تو پہلے اپلوڈ کیے گئے پولنگ سٹاپ کے نام سسٹم سے غائب تھے آروں نے خطشے کا اظہار کیا کہ یا تو ای 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 س سسٹم ناکام ہے یا پھر اسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے ای 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 س آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے اس صورتحال سے عام انتخابات کے ہموار انعقاد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابی نتائج کے لیے ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم یعنی آر ایم ایس ٹکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور شاید پہلی بار ہی انتخابی نتائج میں اس حد تک کی تاقیر ہوئی کہ الیکشن والے دن راڈ ڈھائی بجے تک کسی بھی صوبائی قومی اسمبلی کے حلقے کا ایک بھی دتیجہ سرکاری طور پر سامنے نہیں آیا تھا اور یہ گزشتہ الیکشن کا ایک بدن و مارک داخت تھا الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹکنالوجی کی مدد سے اس بار انتخابات کے شب دو بجے تک تمام سرکاری نتائج جاری کر دی جائیں گے تاہم یہ محض دعویٰ ہی رہا انتخابات والے روز رات گئے ایک ہنگامی فریس کارنفنس میں سیکٹری الیکشن کمیشن نے آر ٹی ایس سسٹم پر زیادہ دباؤں کے باعث کارکردگی متاثر ہونے کا عذر پیش کر دیا تھا کیا ایم ایس نہیں بیٹھے گا کیا ایم ایس توقعات پر پورا اترے گا کیا ایم ایس الیکشن والے دن صافش اپ فاف الیکشن کو جاری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا الیکشن کمیشن کی الیکشن والے روز کی تیاریاں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ موجود ہیں بہت بہت شکریہ عدیل وڑای صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن میں ہم شور کی احساس ہوگا کہ ابھی تک اس کے کریڈٹ میں پاکستان میں شایدی کوئی الیکشن ہے جو کہ کریڈبل رہا ہو جس کو عوام نے بھی تسلیم کیا ہو جس کو سیاسی جماعتوں نے بھی تسلیم کیا ہو انٹرنیشنل اوبزروس نے بھی تسلیم کیا ہو آپ کا کیا اندازہ ہے کہ اس الیکشن جس کی شفافیہ جس کی کریڈیبلیٹی جس کے حوالے سے اس کے نان ٹرانسپیرنٹ ہونے کا ملک کے اندر ملک کے باہر پہلے ہی ایک شدید طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہے اب الیکشن والے دن کی جو تیاریاں ہیں اس میں کتنی آپ کو لگ رہا ہے کہ شفافیت ہم دیکھیں گے جو الیکشن جو ووٹ ڈالنے آئے گا وہ آسانی سے ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ آرام سے کاؤنٹ ہوگا اور بلکل اسی طرح سے ریفلیکٹ ہوگا کب از کب الیکشن والے دن کی حوالے سے کیا آپ کو کتنی فول پروف تیاریاں ہیں کامران صاحب الیکشن کمیشن کے دو امتیانات ہیں ایک تو صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک جب پولنگ ہو رہی ہوگی تو چودہ لاکھ کے قریب جو انتخابی عملہ ہے وہ تقریبا ساڑھے بارہ کروڑ ووٹرز کے ووٹ جو کاسٹ ہونے ہیں ان کو اس بات کو یقینی بنانا کہ جو ان کا ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے وہی بیلڈ باکس سے نکلے اس کی شفافیت کا ایک حصہ تو یہ ہے لیکن جب پولنگ کنکلوڈ ہو جائے گی تو اصل امتحان الیکشن کمیشن کا اس وقت شروع ہوگا کیونکہ اس کی بنیاد پہ اگلے پانچ سال وہ حکومت جو بھی بنتی ہے اس پہ وہ داغ رہتا ہے جس طرح آر ٹی ایس کا داغ رہا کہ جی آر ٹی ایس بند کر دیا گیا اس سے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے کہ شاید نتائج جو ہیں تبدیل کیے گئے اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے آر ٹی ایس کے مقابلے میں جو نظام لے کر آیا الیکشن کمیشن وہ بنانے کے لیے اس نے پہلے ایک پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ تشکیل دیا جس میں تقریباً اس وقت چالیس کے قریب جو ہیں افسران کام کر رہے ہیں اور ملک کی ایک معروف سوفیئر کمپنی سے یہ سوفیئر تیار کروایا گیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم اور ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں بنیادی فرق کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں تصویر بجوانے کے ساتھ ساتھ ریزلٹ ایبولیشن جو ہے وہ بھی پولنگ سٹیشن لیول پہ ہوتی تھی جبکہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں ریزلٹ ایبولیشن جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں ہوگی صرف تصویر بیجنے کا اختیار ہوگا پریزائیڈنگ آفیسر کو اس کے علاوہ کمپیٹیبلیٹی کے بہت سے ایشوز تھے کہ بہت سے جو انڈرائیڈ فونز تھے ان کا جو ورجن تھا ان کا جو سوفیئر کا وہ کمپیٹیبل نہیں تھا جب یہ بتائیں کہ جب یہ ریٹرنگ آفیسر سے پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس یہ سسٹم آ جائے گا یعنی کہ جو سناپ شوٹس آ جائیں گے ہر پولنگ سٹیشن سے وہاں پر کتنی شفافیت ہے پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس کہ اب وہاں پر جب یہ کاؤنٹ ہو تو وہ شفافیت ہو وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے نظام کے اس میں کوئی فجنگ نہ ہو کارنان صاحب ریٹرنگ آفیسر کے دفتر میں چار لیپ ٹاپس ہیں ان کی ایک وہ سیکیور نیٹورک وی پی این کے ذریعے وہ پانچ ڈیٹا بیسز بنائے گئے ہیں ان سے لنکڈ ہیں اور ان پانچ میں جو ان کے سامنے جو پریویو آ رہا ہوگا ایک میں پریزائیڈنگ آفیسر کی بھیجی گئی تصویر ہوگی اور ایک میں اس کی سوفٹ کپی تیار کرنے کے لیے جو اختیار ریٹرنگ آفیسر کے سٹاپ کے پاس ہوگا وہ وہیں پہ ڈیٹا اینٹری ہوگی اس کے بعد جب منولی بھی پریزائیڈنگ آفیسر اپنا فارم پینتالیس لے کی آئے گا تو اس کے ساتھ اس کو کمپیر کیا جائے گا کہ جو تصویر بجوائی گئی تھی اور جو ڈیٹا اینٹر کیا گیا آروں کے دفتر میں اور جو فیزیکلی فارم لے کر آئے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے جو آر ٹی ایس کا بیٹ جانا تھا اس کی ایک بڑی ریزن جو میں پہلے کہہ رہا تھا ایک کمپیٹیبلیٹی کا ایشو اور جو لوگ بجواتے تھے وہاں سے وہ کنیکشن کا کنیکٹیوٹی کے ایشو آرہے تھے کمپیٹیبلیٹی کی وجہ سے بھی نیٹورک کی وجہ سے بھی اور آر ٹی ایس کا جو سرور بنایا گیا تھا وہ صرف ایک ڈیٹا سنٹر بنایا گیا تھا جس پہ جب ملک بھر کے آٹھ سو سے زائد ساڑھے آٹھ سو سے زائد جو آر اوز کے دفاتر سے اور ملک بھر میں کوئی پچاسی ہزار کے لگ بھگ جو پولنگ سٹیشن سے ڈیٹا آ رہا تھا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا تھا اس مرتبہ پانچ ڈیٹا سنٹرز بنائے گئے ہیں جو ملک کے مختلف حصوں میں ہیں اور وہ ایک سیکیور وی پی این کے ذریعے کنیکٹیڈ ہیں اور یہ ڈیٹا ان پانچ ڈیٹا سنٹرز پہ جا رہا ہوگا اس مرتبہ ایک اور بڑی حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو فارم پنتالیس اپلوڈ کرے گا پریزائیڈنگ افسر وہ صرف ریٹرنگ افسر کے ڈیش بورڈ پہ ظاہر ہوگا وہ ایون الیکشن کمیشن میں بھی ڈیش بورڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہوگا نہ ہی کہیں اور کسی ڈیٹا سنٹرز میں وہ سامنے آ رہا ہوگا اس بات کی یہ بڑا حیران کن ہوگا کہ یعنی صرف الیکشن کی رات کو جو حتمی فارم سنتالیس ہوگا صرف وہی الیکشن کمیشن کے ڈیش بورڈ پہ آ رہا ہوگا تاکہ کسی قسم کی کوئی کیا سرائی نہ کی جا سکے اور اس حوالے سے اچھا یہ بتائیں یہ سارا نظام ای ایم ایس جو ہے یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم یہ ہے اس میں بتائے گیا ہے کہ اس کی ایکسس جو ہے جو آثورائز لوگ ہیں ان کے پاس ہوگی بگر آج کے زمانے میں کیا بلکل یقینی ہے کہ اس کو کوئی اور ایکسس نہیں کر سکے گا یعنی کہ جو الیکشن کمیشن کے پابند لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی اس کو ایکسس نہیں کر سکے گا یہ کس طرح سے فول پروف ہے دوسری چیز یہ کہ کیا کوئی ہیک سسٹم کو نہیں کر سکتا آج کے زمانے میں اے آئی کا زمانہ تمام ٹکنالوجی کا زمانہ یہ کتنا فول پروف ہے خود ای ایم ایس کہ اس میں کوئی اور ایکسس کر کے جب یہ سب ہو رہا ہو کوئی اور بھی اس میں جو ہے اس کو ڈاکٹر نہ کر سکے اس کے لیے جو ایک لاکھ نوے ہزار یوں تو پولنگ سیشن نوے ہزار ہیں لیکن پریزائیڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیسر کے موبائل میں خود جا کر ان کا موبائل لے کے اس میں ڈاؤنلوڈ کیا گیا سوفیئر اور ان کو وی پی این کے ذریعے پودیکٹ کیا گیا ہے ان کا موبائل ایک جو ایشو آ رہا ہے اس وقت جو بہت سے پریزائیڈنگ آف سران ہے ان کو معلوم نہیں وہ اب اسی موبائل میں دو سینئر استعمال کر رہے ہیں تو جب وہ دوسری ڈیٹا سیم استعمال کرتے ہیں تو وہ ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے تو آج ان تمام کو میسیجز جا رہے ہیں کہ صرف وہی ڈیٹا سیم استعمال کریں جو کہ ریجسٹرڈ ہے اس نیٹورک کے اوپر تو ایک سیکیورٹی کا فیچر تو یہ ہو گیا دوسرا سیکیورٹی کا فیچر یہ ہے کہ جب یہاں سے سکرین شاٹ لے کے بجوایا جائے گا اور ریزلٹ ٹیبولیشن آرو کے دفتر میں ہو رہی ہوگی تو آرو کا اپنا جو سیٹ آف ہے جو چار لیپٹ آپ ہیں وہ بھی وی پی این کے ذریعے کنیکٹڈ ہوں گے ڈیٹا سینٹر کے ساتھ اور اچھا جہاں پر جو کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے جن علاقوں میں خاص طور پر بلوچستان کے وہاں پر سیٹلائٹ کے ساٹھ کنیکشن لیے گئے ہیں ان سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکشن کے ذریعے ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے اس میں جو ایک جو ایک تو مینویل معاملہ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کو اس طرح سے یقینی بنائے گا کہ اگر اس میں کسی نے کوئی انٹروین کیا ہے اور کوئی اس کو ہیک کرنے کی بھی کوشش اگر کوئی سپوس کرتا ہے تو اس پیرلل ایک مینویل جو فارم سب میشن کا سسٹم جو ہے وہ کام کرتا رہے گا بلکل اسی طرح پچھلی دفعہ الیکشن کمیشن کی بے پناہ رسوائی ہوئی تھی رات دو بجے تک ایک بھی نتیجہ نہیں آیا تھا اس دفعہ الیکشن کمیشن کا دعویہ ہے کہ رات دو بجے تک ہم نتائج جاری کر دیں گے ایک بڑا کاسک ہے بڑا یہ وہ ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے انتظام مکمل ہے اور الیکشن کمیشن اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا کیونکہ اگر یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو ایک بار پھر چیمگوئیاں شروع ہو جائیں گی جو کہ آلڈی سیلیکشن کے حوالے سے ہیں کامرہ صاحب ناممکن ہے رات دو بجے تک نتائج کمپائل کرنا اس میں جو الیکشن کمیشن کے معاملات کو جو آپریشنز کو چلانے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاؤ میکرز نے یہ رات کی جو ڈیڈ لائن دے دی ہے یہ بڑی انریالسٹک ہے چونکہ قانون میں لکھ دی ہے تو اس لیے ہم اپنا ٹارگٹ وہی سیٹ کرتے ہیں ہلکوں سے اور ملک بار کے نوے ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن سے ڈیٹا لے کر اس کو چند گھنٹوں میں یعنی شام پانچ بجے سے لے کر رات ایک دو بجے تک اس کو کمپائل کرنا یہ ایک نممکن ہے یہ ایکٹیوٹی یہ اس طرح کڈکٹ ہوئی نہیں سکتی لیکن چونکہ قانون میں یہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن دف کا ٹارگٹ وہ رکھتا ہے گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک دو بجے تک بھی بہت سے ہلکوں کے نتائج نہیں آئے تھے اور اس مرتبہ بھی کوئی ایسی چیز کوئی سپیشل نہیں ہو رہی کہ بہت جلد نتیجے جو ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے بہت سے پولنگ سٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تو پولنگ جب کلوز ہو جاتی ہے سینکڑوں کی تعداد میں پولنگ سٹیشن پہ پولنگ بوت پہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ پولنگ جا کر جب جو کاؤنٹ ہونا شروع ہوتا ہے وہ تقریباً سات بجے کے بعد شروع ہوتا ہے ایلیکشن کمیشن کی تیاریاں کہ ایلیکشن جس کی کریڈیبیلٹی ایلیکشن سے پہلے تو بے پناہ متاثر ہو چکی ایلیکشن والے دن یہ کتنا کریڈیبل رہتا ہے خبر شب ایک اس دورال نیوٹ ہیڈلائن دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس پرگرام کے باقی سکھ ساتھ واپس آئی گئے گو کے پرسو ایلیکشن میں پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت میدان ایلیکشن میں نہیں ہوگی بلے کا نشان کسی بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے کوئی براہ راست حباہ اتیافتہ امیدوار یا پیٹ پی ٹی آئی نام کے امیدوار اس ایلیکشن میں نہیں ہوں گے مگر اس کے باوجود جو جماعت ایلیکشن میں خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ ڈون پاکستان پیپلز پارٹی وغیرہ ان کے درمیان جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں کہیں گھمسان کا رن پڑے گا کہیں بڑے بڑے مقابلے ہوں گے اور بڑے بڑے مزے کے نام ہیں اور مقابلے ہیں جو کہ ہونے والے ہیں وطاق سیاسی ہیوی ویٹس ایلیکشن میں آبنے سامنے ہیں کہیں کاٹے کا مقابلہ تو بعض انتقابی حلقوں میں اپسٹ یا سرپرائز آنا بھی خارجز امکار نہیں ایسے ایسے امیدوار انتخابی میدان میں ہیں جو وزیراعظم وزیراعلا سپیکر قومی سمیلی کے علاوہ وفاق اور صوبائی وزرہ رہ چکے ہیں نواز شریف کے مدے مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں ولاول بھٹو کو لاہور میں عطا تارل لالکانہ میں راشد میں مصور جی ایو آئی کے ہیں وہ ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ علی امین گرنڈا پور میں پنجازمائی ہے سیال کوٹ میں الیکشن خواجہ آصف کا سامنا کریں گے عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار ملتان میں گندی نشینوں کی اولادیں آمنے سامنے ہیں یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا مقابلہ ہے الیکشن میں پی ٹی آئی کی بحثیت سیاسی دبات انتخابی ابل سجن جیسے بینرس کیا باہر ہے بلے کا نشان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار متعدد حلقوں میں اپنے مددے مقابل کے لیے بڑا قطرہ بن سکتے ہیں بارعال یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں پاکستان بھر میں ان کاٹے دار مقابلوں کا ہمیں جائزہ دیں گے ہمیں آپ کو دکھائیں گے پنجاب سے ہمارے ساتھ ہوں گے حسن نزا ہمارے بیرو چیف لاہور میں سندھ کا کراچی کا احوال ہمیں تلہ حاشمی دیں گے ہمارے بیرو چیف کراچی میں نومان بابر ہمیں ساؤت پنجاب کے بارے میں بتائیں گے ملتان میں ہمارے بیرو چیف اور عابد حمید پشاور کے پی کے احوال بتائیں گے ہمارے بیرو چیف پشاور میں بہت بہت شکریہ حسن نزا پہلے تو یہ بتائیے گا کہ میرے نزدیک شاید جو پنجاب میں سب سے اہم مقابلہ ہے وہ ہے نواز شریف مقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد ظاہر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ایک طویل عرصے سے قید ہے ان کی کوئی کیمپیننگ نہیں ہے ان کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے کوئی الیکشن کیمپین ان کی نظر نہیں آرہی دوسری جانب نواز شریف لیول کے پولیٹیشن ہے پنجاب کے سب سے زیادہ بڑے سیاستدان ہیں اس وقت کے اور وہ تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں کھلی آزادی ہے نون لیگ کو بظاہر تو کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے نواز شریف کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا پرسوں کے الیکشن میں کمان صاحب آپ نے دوسر فرمایا یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے لہور میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز اپنے ہی حلقے این ایک سو تیس میں اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف کے ہمراہ ریلی سے کر کے کیا تھا اور اپنے ہلقہ این ایک سو تیس میں جب گئے تو وہ اتنی بڑی ریلی نہیں تھی اور کامیاب نہیں ہو سکی جس کے وجہ سے جو ان کے دوسرے پی پی میں اوسی این ایک سو تیس کے نیچے جو ریلی کا انعقاد کیا جانا تھا وہ دوبارہ پھر مرسوق کر دی گئے مجھے یہ مدہ ہے آپ اس حلقے میں گئے یہ بہت کاتے دار سب سے بڑا شد پنجاب کا الیکشن ہے چلے کیمپین نہیں ہوئی سب کچھ نہیں ہوئی لیکن جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یا جو سپورٹ بیس ہے اس حلقے میں اس کو اگزیکلی پتا ہے کہ وہ ایک تو انتخابی نشان کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا اور دوسری بات یہ کہ لوگ کتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ ہر صورت میں جا کے الیکشن ڈالیں گے میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے آپ کے خیال میں ٹرن آؤٹ پی ٹی آئی کے ہمایتی ووٹرز کا کیسا ہونے جا رہا ہے جب ان سے تاثرات لینے کی کوشش کی گئی تو لگتا یہی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی حمایت میں تھی ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن ڈے والے دنگ وہ ووٹ کاسٹ کریں گے لیکن وہاں پر جو ٹیمپین کی گئی اور پھر فلوٹنگ ووٹ بھی جو ہے مسلم لگنون کے طرف گیا اور پھر جو سیاسی ماحول بنایا گیا اور پھر دوسرا ابھی تک کی جو سیچویشن ہے خان صاحب وہاں پر پولیگ ایجنڈ طریقہ انصاف کی جو حمایت یافتہ ہیں وہ مخصوص گروپ ایک جو ہے اس پر کام کر رہا ہے تو ان کو پولیگ ایجنڈس نہیں مل رہے ہیں اس طرح کی شکایات ہیں اور جو مل رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پر گئے تو شاید انہیں بھی سانہ نو میں یا اس طرح کے کوئی الزام میں گرفتار کیا جا سکتا ہے اچھا یہ بکھائے کہ جو ایک اور حلقہ لاہور کا جہاں پر کے ایک سو ستائیس جہاں بلاول بھٹو اور جناب تاتارا المہام مقابلے پر ہے یہ بھی کیا بہت کاٹے کا مقابلہ ہے کہان صاحب شروع میں تو ایسی سیچویشن لگ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی زبردست کمپین ہو رہی ہے پورے پجاب میں اگر دیکھا جائے تو صرف ایک حلقہ ہے جہاں پر پوری پیپس پارٹی بھرپور طریقے سے کمپین کرتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اب کہیں نہ کہیں اتاولہ تارر جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے دکھائی دیئے ان کے ساتھ جو دیگر مسلم لیگ نون کی قیادت تھی ان سے بھی ملاقاتی ہوئی یہاں تاکہ کچھ دروں کو نواز شریف صاحب نے وانیٹی ایچ بلوک مولٹون میں بلا کر ان سے ملاقاتیں کی شباز شریف نے ملاقاتیں کی مریم نماز شریف صاحبہ جو ہیں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے کہ حلقہ اینڈ ایچ سو ستائیس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اب جو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک کانٹے کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور یہ جو ایک اور لاہور کا مقابلہ سعاد رفیق با مقابلہ لطیف خوصہ سعاد رفیق بہت ہی منجھے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں اب لاہور کو ہمیشہ سے ریپریزنٹ کرتے رہے مگر کیا سخت مقابلہ ہے پی ٹی آئی کی لطیف خوصہ کے ساتھ لطیف خوصہ صاحب اس طرح کمپین نہیں کر سکے جس طریقے سے خواجہ سعاد رفیق صاحب نے کمپین کی ہے اس میں یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کا خاموش ووٹر بھی موجود ہے اور ماضی میں بھی یہی طریقہ انصاف کی پوزیشن یہاں پر رہی ہے بانی پی ٹی آئی اس حلقے سے جو ہے وہ جیتے تھے لیکن اب کا اگر گراؤنڈ پر سیچویشن دیکھا جائے تو کچھ جو ڈی اے چیز کے کچھ علاقہ جاتے ہیں اس میں تو خواجہ سعاد رفیق کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوتی دکائی دے رہی ہے وہاں پر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہوگا لیکن اس کے مدے مقابل جو باقی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر خواجہ سعاد رفیق نے گراؤنڈ پر بہت زیادہ کام کیا ہے تمام برادریوں سے جا کے ملے تمام علاقہ کے مقینوں سے ملے ڈوٹوڈوٹ کیمپین کی وہاں پر انہوں نے زیادہ جلسے کیے یہی اس حلقے میں نواز شیف صاحب نے بھی کچھ دروں سے ملاقاتے کر کے ان کو خواجہ سعاد کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اور پھر اس حلقے میں کچھ سردار ایاز حبیق صاحب کے بھی سیالکوٹ کا بتا ہے سیالکوٹ کی کیا کیا سیچویشن ہے اسبان ڈار کی والدہ بمقابلہ خواجہ آصف خان صاحب وہاں پر خواجہ آصف صاحب بھرپور تحقیقے سے کمپین کر رہے ہیں ان کے کئی جگہ پر جو خواجہ اسحاق ڈار صاحب کی والدہ ہے وہ اس طرح کمپین لانچ نہیں کر سکی لگ یہی رہا ہے کہ وہاں پر پلرا فی الحال ابھی تک کے مطابق خواجہ آصف کی پوزیشن قدر مضبوط دکائی دیتی ہے کیونکہ کمپین میں نواز شریف صاحب شباز شریف مریم نواز شریف صاحبہ اور دیگر پوری پارٹی نے یہاں پر بڑی زبردست کمپین کی ہے چلے کراچی جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیف طلاح حاشبی موجود ہیں طلاح یہ بتائیے گا کراچی کی اوورال سیچوئیشن میں ہم جو کارٹے دار مقابلہ دیکھ رہے ہیں اس میں جو یہ ڈیفینس بغیرہ کے علاقے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان جن کے نام سے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہے تو جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی مگر سامنے فاروق ستار ہے اور دوسری جانب مرزا اختیار بیگ ہے اس حلقے کی کیا صورتحال ہے کامرہ صاحب یہ کراچی کا وہ حلقہ ہے جو کہ پوش علاقوں پر زیادہ تر مشتمل ہے ڈیفینس کلپٹن ہے اس میں برنس روٹ کا کچھ ایریا شامل ہے اس میں فریر کا کچھ علاقہ شامل ہے جہاں پہ متوسک طبقے کے لوگ رہتے ہیں اور ماسی میں وہاں سے ایم کیوں کو ووٹ جاتے رہے ہیں لیکن روایتی طور پہ اگر گزشتہ انتخابات میں بھی دیکھیں ہیں تو گزشتہ انتخابات میں یہاں سے ڈاکٹر آر افل بھی کامیاب ہوئے تھے اور وہ تقریباً اکانوے ہزار ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اگر ایم کیوں نے یہاں پہ کامیابی حاصل کی تھی تو وہ خوشبخ شدات کی صورت میں کی تھی کہ خوشبخ شدات کو یہاں پہ لوگ جانتے تھے تو ایم کیوں کو یہ روایتی حلقہ کبھی بھی نہیں رہا کہ خورم شیر زمان ہے وہ ظاہر ہے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ایک نون فیس ہے اور کلفٹن اور ڈیفینس میں پی ٹی آئی کے ووڈ بینک کو بلکل نظر انداز دیں کیا جا سکتا گو کہ یہاں پہ اس طرح سے پی ٹی آئی کی کیمپیننگ نہیں ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کے جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح ان کا نشان آن کے ووٹر سکھ پہنچ جائے اور اس کے لیے وہ سوشل بیڈیا کا سہارہ لے رہے ہیں پیمفلٹس کا سہارہ لے رہے ہیں بعض امیدواروں نے تو دور ٹو ڈور کیمپیننگ کے لیے کچھ لوگ بھی ہائر کیے تھے لیکن یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ تو خورم شیر زمان ہیں نون نیم ہیں کراچی آئیٹ جانتے ہیں انہیں اور ظاہر ہے یہاں پہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی کیمپین کر رہے ہیں میڈ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ ہیں جو کہ پاکستان پیپس پارٹی سے کیمپین کر رہے ہیں لیکن یہ وہ حلکہ جہاں آپ سے آہ سپرائز آ سکتا ہے اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے مصطفیٰ کمال الیکشن لڑ رہے ہیں اور تمیل عرصے کے بعد ان کی یہ بڑی ایک بہت امپورٹنٹ سیاسی آزمائش ہے ایم کیو ایم کافی زور میں اس وقت نظر آتی ہے خاص طور پر یہ جو این اے ٹو فورٹی ٹو ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر مندو خیل موجود ہیں یہاں کی کیا صورتحال ہے کامران صاحب یہ بڑا دلچسپ صورتحال رہی تھی جب تک یہاں سے شباز شریف صاحب نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون میں جنگ چلتی رہی کہ کون یہ سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گا لیکن بہرحال مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے ہیں گو کہ مسلم لیگ نون کے جو حمایت چاہتا ہوں میدوار ہیں قادر شعب وہ بھی یہاں سے کنٹیسٹ کرے ہیں لیکن ان کو وہ یہاں پہ کیمپیننگ نہیں کر رہے وہ صبحی اسمبلی پہ بھی لڑ رہے ہیں اب یہاں پہ مقابلہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا اور ان کے مقابل ہیں آہ قادر خان مندوخیل جو کہ پیپس پارٹی کے یہاں سے زمنی بلدیات زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں اب وہ بھی ایک حیرت انگیز کامیابی تھی کیونکہ یہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب بھی لڑ رہے تھے یہ ابھی کے کیا چانس ہے اس الیکشن میں کیا چانسز ہیں اس الیکشن میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی بہتر نظر آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو مختلف پاکٹس ہیں خاص اور پہ جو نون اردو سپیکنگ ایریاز ہیں وہاں پہ مصطفیٰ کمال نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور جو پشتون ایریاز ہیں جو پنجابی ایریاز ہیں جو ہند کو بولنے والے علاقے ہیں جو وہاں پہ ہزار وال کمیونٹی جہاں پہ کہا جاتا ہے اردو سپیکنگ کی کمیونٹی تو یہاں پہ رہتی ہے لیکن ان کمیونٹی سے مصطفیٰ کمال نے خاصا کام کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اچھا اوورال جماعت اسلامی کی صورتحال کیا ہے حافظ نعیم صاحب کا ایک بڑا مقابلہ امین الحق کی ساتھ ہے ایم کیوم والی جماعت اسلامی اور ایم کیوم اس حلقے میں حافظ نعیم صاحب کی کیا سیچوئیشن ہے حافظ نعیم صاحب دو جگہ سے کامران ایک ہے این اے ٹو فٹی جو کہ ان کا آبائی حلقہ بھی ہے جہاں پہ وہ خود بھی رہتے ہیں وہاں سے ان کے مدد مقابل ہیں فرانچ اشتی ایم کیوم کے وہاں پہ بھی ٹف فائٹ ہوگی کیونکہ یہاں سے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے بلدیاتی انتقابات میں جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی تھی گو کہ جو سنٹرل ہے وہ پی ٹی اے کے بوم سے پہلے میشہ ہی متحدہ کائی مومنٹ کا ایریہ رہا ہے اور وہاں سے وہ جیتی رہی ہے روایتی طور پر ان کے حلقے لیکن یہاں پہ سخت مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ تھا جو این اے ٹو فٹیز ایک سے یہ بھی ایم کیوم کی آبائی سیٹ ہے اور امین الحق جو کہ صاحب کا وفاقی وزیر تھے وہ یہاں سے ان کے مدد مقابل ہے لیکن جس طرح سے کیمپیننگ کی ہے حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جماعت اسلامی نے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو بہت زیادہ کیمپیننگ کی جماعت اسلامی نے اور وہ بہت زیادہ پر امید ہے کہ یہاں سے ان کو جو ہے وہ کراچی سے ان کو نشستیں حاصل کرنے کا وہ دعویٰ ضرور کرتی ہے لیکن دونوں جگہ سخت مقابلے ہیں گو کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ ایم کیوم کی روایتی نشستیں ہیں پشاور جاتے ہیں عابد حمید ہمارے ساتھ بیرو چیف موجود ہے عابد حمید میرے خیال میں کے پی کا سب سے بڑا مقابلہ ڈیرہ اسمائل خان میں ہوگا جہاں پر مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور جن کی جن کی بڑی پہچان ہے پی ٹی آئی کی حوالے سے وہاں پر بھی ووٹر کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے وہاں گزیستہ الیکشن میں ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہار گئے تھے اس دفعہ کیا چانسیز آپ کو لگ رہے ہیں دیکھیں کرنان خان صاحب خیبر پختنقواہ میں جو اس سے سیاسی صورتحال وہ بہت کمپلیکس ہے بہت پیچیدہ ہے پانچ بڑے مقابلیں یہاں پر ہونے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان علی صاحب کو جو ہلکہ ہے اس میں یہ ہلکہ جو ہے یہ سرفہرست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہاں پہ صرف علی امین گرنپور نہیں ہے ان کے مقابلے ہیں بلکہ فیصل کریم کنڈے بھی ان کو ٹف مقابلہ دینے جا رہے ہیں آلیہ دنوں میں بلال بھٹا نے وہاں پہ بڑا جلسہ کیا اور وہ بڑا ٹھیک تھاک تاثر وہاں پر پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں گرانگ پر اگر آپ دیکھیں تو علی امین گرنپور کے فالورز یا ان کے جو ہے ووٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن علی امین گرنپور اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکے بشک ان کے جو فالورز ہیں ان کے ووٹرز ہیں ان کے عوضہ دار جو ہیں وہ ان کی جگہ پر لگے ہیں لیکن وہ تاثر چھوڑنے میں فیلال کامیاب نہیں ہوئے ہیں جو مولانا فضل الرحمان جا سے چوٹی کے لیڈر کو جو ہے وہ اسے گرایا جا سکے ماضی کے نظبت ہو جو ہے آپ کا اندازہ یہ ہے ہو سکتا ہے آپ کا اندازہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس الیکشن میں میں نے جو آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا گی یہ الیکشن مولانا فضل الرحمان جیس سکتے ہیں ان کا ایک بڑا مقابلہ شاید علی امین گنڈپور سے زیادہ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ ہو یہ آپ کہہ رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے فیصل کریم کنڈی جا ہے انہوں نے بڑی موصل انتخابی مہم چلائی ہے بلاو البٹوکوں بھی یہاں پر لانے میں کامیاب رہے جبکہ مولانا فضل الرحمان ان کے مقابلوں میں آج ہے جس وقت ہم یہ پروگرام کرنے ابھی کچھ دیر پہلے نے وہاں پہ انہوں نے جلسہ منقت کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے اپنی انتخابی مہم اس طریقے سے نہیں چلائی ایک تو یہ ہے کہ وہ پشین سے بھی کھڑے ہیں شاید ان کو وہاں سے جیت کا یقین ہو لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو یہ تین جو کینڈیڈٹس ہیں ان کے مابین کانٹے کا مقابلہ ہوگا جس میں فیصل کریم کنڈی ہے علی امین گرنپور ہے لڑا سوک فضل الرحمان ہے اور شاید فیصل کریم کنڈی کوئی سرپرائز دے سکیں ٹھیک ہے اور یہاں میں جانا ہے ساؤت پنجاب بھی جہاں پر بہت بڑا مقابلہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کا نوان بتائیے گا کہ اوورال پی ٹی آئی کی ساؤت پنجاب کے اندر کیا اوورال سیچویشن ہے اور خاص طور پر یہ جو ملتان کا مقابلہ ہے مغدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کا وہاں کیا سیچویشن ہے اور کتنا پی ٹی آئی کی سپورٹ وورٹ جو ہے وہ کتنا اس وقت موبولائزڈ ہے جی کامران خان صاحب جنوبی پنجاب جو ہے اس میں اینے کی چھالیس نشستیں ہیں اور پی پی کی اٹھانویں نشستیں ہیں جو کہ وفاقی لیول پر اور سبائی لیول پر حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں اہم کردار دا کرتی ہیں اگر جنوبی پنجاب کی اوورال سیچویشن دیکھی جائے تو یہاں پر مقابلہ دو پارٹیوں میں ہی دیکھنے میں آ رہا ہے ایک نون لیگ اور دوسری پیپلز پارٹی جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں ان کی پوزیشن ایس سچ سٹرونگ نہیں ہے وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ جائے کہ جو کینڈیڈٹس دیے گئے ہیں آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تو ان کے ونگز نہیں ہیں اگر ونگز ہیں تو ان کے پاس نشان کے حوالے سے کنفیوشن ہے اسی طرح سے جو ہلکا بندیاں کی گئی ہیں وہ ان کی فیور میں نہیں ہیں یہ صورتحال این اے ون فیفٹی ون میں بھی ہے جہاں مہربانو قریشی شابہ اوت قریشی کی سابزادی الیکشن لڑے ہیں موسیٰ گلانی کے ساتھ یوسف رضا گلانی کے بیٹے وہاں پر بھی آپ کو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں ہیں آجی بلکل یہاں پر مقابلہ ضرور ہوگا کیونکہ علی موسیٰ گلانی مقابل آنون لکھے غفار ڈوگر ہیں اسی طرح سے مہربانو قریشی ہیں لیکن مہربانو قریشی کے پاس جو ونگز ہیں وہ نہیں ہیں اس طرح سے وہ کمپین بھی نہیں کر پہیں اس کا نشان جو ہے وہ بھی چمٹا دیا گیا تو وہ کمپین نہ کرنے کے ویسے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ تیسرے نمبر پر سٹینڈ کریں گی کیونکہ مقابلہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ علی موسیٰ گلانی اور غفار ڈوگر کے مبین ہے غفار ڈوگر آنون لکھتے ہیں علی موسیٰ گلانی اس سے قبل بھی جو ہے بائی الیکشن اسی حلقے سے جیت چکے ہیں اس سے قبل وہ ہرا چکے ہیں مہربانو قریشی کو اگر سے جو ٹیمپو دیکھنوں میں آ رہا ہے وہ علی موسیٰ گلانی کے ہیں ووٹر اس طرح سے موٹیویٹیو اچھا اور آئی پی پی کا کیا حال ہے آئی پی پی نئی جماعت ہے اور ہے بھی وہ ساؤت پنجاب بیسٹ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ کہیں تین اور تیرہ میں نہیں ہے آجی بالکلو این ایک سو انچاس ہے جہاں سے جانگیر خان ترین جو ہے بڑا نام ہے وہ میدان میں ہے ان کے مدد مقابل آمیڈ ڈوگر ہیں جنہیں تیرے کی انصاف کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے صورتحال ہے کہ جانگیر ترین کی جو پوزیشن ہے دن پر دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور یہی صورتحال جو ہے لوترہ میں ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جانگیر ترین کا جو پڑھ رہا ہے آمیڈ ڈوگر کی نسبت کافی حد تک بھاری ہے اسی طرح سے کاف لیک سے تاریخ بشیر چیما جو ہے وہ میدان میں ہے ان کے مدے مقابل سعود مجید ہے لیکن تاریخ بشیر کی چیما کی جو پوزیشن ہے بہتر ہے اسی طرح سے زرتاج گل ہیں اور دوست محمد خوصہ کا مقابلہ ہے لیکن دوست محمد خوصہ کی پوزیشن قدرے بہتر ہے اسی طرح سے اویس لگاری ہیں ان کا مقابلہ بھی ہے لیکن اویس لگاری جو ہے اپنی سیڈ نکالنے میں کامیاب ہو جنگے نواب افتخار ہیں جمشید دستی ہیں جمشید دستی کی پوزیشن ایسا مضبوط مظفر گھڑ میں نہیں دکھا آئی دری بہت بہت شکریہ یہ ہے کاتے دار مقابلے کے حلقوں کا احوال